ٹاک ٹی وی برنگز یو ڈیلی نیوز بلٹنز فرم پاکستان بریکنگ نیوز، ویوز اور ہیڈلائنز فرم پاکستان ٹاک ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو میں آپ کو کہیں گے خوشی آمدی امہ کے محافظوں نے بہت چیز ویسپنز کر رکھی ہیں وہاں آگے وہ لوگ آپ کے لیے ہار لے کے نہیں کھڑے جب تک انشاءاللہ ان کو ازادی نہیں ملے گی ہم ان کے ساتھ کھڑے رہیں گے Do not live in a fool's paradise اسلام علیکم ناظرین ٹیک ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو میں آپ کو کہیں گے خوش آمدید میں ہوں وقار حسین سب سے پہلے شامل کریں گے نیوز ہیڈلائنز وزیر خارجہ کی تہران میں ایرانی قیادت سے ملاقاتیں خطے میں تناؤ کے خاتمے پر زور وزیر خارجہ کہتے ہیں پاکستان قطے میں کسی ملک کے خلاف جنگ کا حصہ نہیں بنے گا لاہور ہائی کورٹ پر مشرف کی خصوصی عدالت کے خلاف درخواست پر فیصلہ محفوظ جسٹس مزاہر علی اکبر نکوی کہتے ہیں ایمرجنسی تو آئین میں شامل ہے ملک کے مختلف علاقوں میں شدید بارش اور برباری پندرہ افراد حلاق گرہ چمک کے ساتھ بونسلہ دار بارش اور شدید برباری سے نظام زندگی درم برم ہو گیا وفاقی وزیر اسد عمر کی سربراہی میں تحریک انصاف کا وفد نراز ایمکیو ایم کو منانے میں ناقام ہو گیا خالد مقبول وزارت چھوڑنے کے فیصلے پر قائم ہیں نواز شریف کی لندن کے مہنگے ترین ریسٹوران میں ناشتے کی تصویر وائرل فیمری ذرائع کا کہنا ہے کہ ڈاکٹرز کی ہدایت پر نواز شریف چیل قدمی کے لیے اہل خانہ کی امرہ باہر گئے تھے شہر قائد میں میراتون کا انعقاد شہریوں کی بڑی تعداد نہیں شرکت کی وزیر حالہ سن کہتے ہیں پی ایس ایل کی افتدائی تقریب بھی کراچی میں منعقید کی جائے گی اوپننگ سیرمنی آف پی ایس ایل is taking place in پاکستان and we are proud that کراچی is hosting here ہیڈ لائنز آپ نے جانی اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ موسیقی 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 بلٹن میں بات کریں گے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کی تہران میں ایرانی صدر اور وزیر خارجہ سے ملاقاتیں خطے میں تناؤں کے خاتمے پر دور دیا موسیقی 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 کیا گیا اس موقع پر وزیر خارجہ کا کہنا تھا کہ پاکستان کے ایران کے ساتھ تاریخی برادرانہ تعلقات ہیں جن کو پاکستان ہمسایہ ملک ہونے کے ناتے بہت اہمیت دیتا ہے وزیر خارجہ نے کہا کہ پاکستان خطے میں کسی ملک کے خلاف جنگ کا حصہ نہیں بنے گا وزیر خارجہ ایران کے دورے کے بعد عالی سطحی وفد کے ہمراہ سعودی عرب پہنچیں جہاں خطے میں امن کو مستحقم کرنے کے حوارے سے باتچیت کے عمل کو آگے بڑھایا جائے گا لاہور ہائی کورٹ کے فل بینچ نے مشرف غداری کیس کا فیصلہ سنانے والی خصوصی عدالت کی تشکیل کا لعظم قرار دے دی درخواست سابق صدر پرزم شرف کی جانب سے دائر کی گئی تھی خصوصی عدالت نے آئین شکنی کیس میں پرزم شرف کو سزا موت سنائی تھی مدید جانتے ہیں اس رپورٹ میں غداری کیس کا فیصلہ سنانے والی خصوصی عدالت کی تشکیل کے خلاف پرزم شرف کی درخواست پر لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس مظاہر علی اکبر نکفی کی سربراہی میں فل بینچ نے سمات کی وفاقی حکومت کی طرف سے ایڈیشنل اٹارنی جنرل اشتیاق اے خان پیش ہوئے اور خصوصی عدالت کی تشکیل سے متعلق سمری اور ریکارڈ عدالت میں پیش کیا انہوں نے عدالت کے روبرو موقف اکتیار کیا کہ پرزم شرف کے خلاف کیس بنانے کا معاملہ کبھی کابینہ ایجنڈے کے طور پر پیش نہیں ہوا جسٹس مذہور جہانگیز نے استفسار کیا کہ کس تاریخ کو کابینہ کی میٹنگ ہوئی تھی حکومتی وکیل نے کہا کہ چوبیس جون دوہزار تیرہ کو کابینہ کی میٹنگ ہوئی تھی عدالت نے وقلاء ترفین کے دلائل مکمل ہونے کے بعد درخواست پر فیصلہ محفوظ کر لیا جو بعد عزا سنا دیا گیا لاہور ہائی کورٹ نے فیصلے میں کریمنل لاسپیشل کورٹ ترمیمی ایکت انیس سو چھتر کی دفاع چار کو کالعظم قرار دیتے ہوئے کہا کہ آرٹیکل چھے کے تحت ترمیم کا اطلاق ماضی سے نہیں کیا جا سکتا واضح رہے کہ لاہور ہائی کورٹ کی جانب سے کالعظم قرار دی گئی خصوصی عدالت نے پرزم شرف کو فانسی کی سزا سنائی تھی لاہور ہائی کورٹ نے خصوصی عدالت کی تشکیل کے خلاف سابق صدر جنرل اٹائز ویزم شرف کی درخواست پر فیصلہ محفوظ کیا تھا ملک کے کئی علاقوں میں شدید بارش اور برف باری کے نتیجے میں مختلف حاصلات و واقعات میں پندرہ افراد حلاق اور متعدد زخمی ہو گئے متعدد شہروں میں گرہ چمک کے ساتھ موصلہ دار بارش اس سے نظام زندگی درم برم ہو کر رہ گیا مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں اسلام آباد اور پنجاب کے متعدد شہروں میں گرہ چمک کے ساتھ موصلہ دار بارش جبکہ خیبر پختونخواہ قبائلی علاقہ جات بلوچستان، ازاد کشمیر اور گلگل بلتستان کی کئی علاقوں میں شدید باری سے نظام زندگی موصل ہو کر رہ گیا گھروں کی چھتے گرنے، گیس خارج ہونے کے باعث دم گھٹنے اور ٹریفک حادثات میں درجونہ افراد جانباگ اور زخمی ہو گئے بالائی علاقوں میں سردی کی شدت میں شدید اضافہ ہو گیا اور لوگ گھروں میں محسور ہو کر رہ گئے رابطہ سڑکے بن ہونے سے مسافر گاڑیاں فت گئیں اور ٹریفک کا نظام موتل ہو گیا موسم کے باعث مواصلاتی نظام متاثر ہوا اور انٹرنیٹ بند ہو گیا جبکہ بجلی کی فراہمی موتل ہو گئی تھنڈی ہواہوں سے سردی میں اضافہ ہو گیا اور متاثرہ علاقوں میں بخار سمیت مختلف بیماریاں تیدی سے پھیلنے لگی اور عدویات کی ادم دستیابی سے مریضوں کو پریشانی ہے جبکہ اندن اور اشیاء خرد و نوش کی قیمتیں اسمان سے باتیں کرنے لگی بارش کی وجہ سے کئی ٹرینیں تاخیر کا شکار ہو گئیں اور درجونوں پروازے منسوخ ہو گئیں سڑکوں پر پسلن کے باعث ٹریفک حادثات پیش آئے جبکہ سڑکوں اور گلیوں میں پانی جمع ہو گیا راجنپور میں بارش کے باعث مکان کی چھت گر گئی جس سے تین افراد جہاں باق اور پانچ زخمی ہو گئے جوب میں مکان کی چھت گرنے سے دو افراد جہاں باق ہوئے وادی نیلم لوات میں برفانی تودہ گرنے سے چار طالبات دب گئیں جن میں سے ایک جہاں باق ہو گئی اور تین کو بچا لیا گیا حسن عبدال کے قریب موٹروے پر حادثے میں پیتی سالہ نوجوان جہاں باق ہو گیا سابق وزیر آزم نواز شریف کی لندن کے مہنگے ترین ریسٹوران میں ناشتے کی تصویر وائرل ہو گئی تصویر میں نواز شریف کے سابق زادو حسن حسین نواز سمیت اپوزیشن لیڈر شباز شریف اور سابق وزیر خزانہ حساق دار مہنگے ترین ریسٹوران میں ناشتہ کرتے دیکھے جا سکتے ہیں مزید جانتے ہیں اس ریپورٹ میں سابق وزیر آزم نواز شریف کی لندن میں ریسٹران میں ناشتے کی تصویر سوشل میڈیا پر وائرل ہو گئی تصویر میں نواز شریف کے سابزادو حسن حسین نواز سمیت اپوزیشن لیڈر شباز شریف اور سابق وزیر خدانہ اتھاکڈار مہنگے ترین ریسٹران میں ناشتہ کرتے دیکھے جا سکتے ہیں فیملی ذرائع کے مطابق ڈاکٹرز کی ادایت پر نواز شریف چہل قدمی کے لیے اہل خانہ کے امراہ باہر گئے تھے یاد رہے دو روز قبل سابق افغان صدر حامد کرزئی لندن بن نواز شریف کے عیدت کے لیے ایون فیلڈ اپارٹمنٹس پہنچے جہاں انہوں نے مسلم لگنون کے قائد سے ملاقات کی نواز شریف کے عیدت کے بعد میڈیا سے گفتو کرتے ہوئے سابق افغان صدر حامد کرزئی کا کہنا تھا کہ نواز شریف کی عیدت کے لیے آیا تھا طبیعت اچھی ہے انہوں نے کہا کہ اپنے گہرے دوست سے مل کر بہت خوشی ہوئی خیال رہے کہ سابق وزیراعظم نواز شریف علاج کے سلسلے میں بیس نومبر سے لندن میں موجود ہیں ہسپتال ذرائع کے مطابق نواز شریف کے دل کو خون پہچانے والی شریان سکڑ گئی ہے خون کی روانی کو برقرار رکھنے کے لیے کورنری انٹروینشن کی ضرورت ہے اور اگر علاج کامیاب نہ ہوا تو مسلم لگنون کے تاہیات صدر کا بائی پاس کیا جائے گا کراچی کے شہری مہین خان اکیڈمی کے قریب جمع ہوئے اور دوسری کمیشنر کراچی سٹی میراتھون میں بڑھ چر کر حصہ لیا خواتین اور مردوں کی تین کیٹیگریز میں مقابلوں میں شہریوں کی بڑی تداد بھی شریک ہوئی مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں شہر قائد میں دوسری کمیشنر کراچی سٹی میراتھون کا انعقاد کیا گیا میراتھون کے شرکہ نے تین مختلف کٹیگریز میں دس کلومیٹر تک دوڑ کے مقابلوں میں حصہ لیا وزیر علیہ السین کا کہنا ہے کہ اگلے سال میں بھی دوڑ کا حصہ بنوں گا پی ایس ایل کی افتتائی تقریب کراچی میں منقض ہوگی سینئر سٹیزنس نے بھی میراتھون کے انعقاد کو سراہا وزیر علیہ السین نے شہریوں کو پی ایس ایل فائف کی افتتائی تقریب کراچی میں منقض ہونے کی خوشخبری بھی سنائی باکٹیمہ ممنونڈیترنت کو پکٹیوی کارچی پسند کرنے سے صرف اور کراچی کرنے سے لگو pamضіч لے گوش و ض cop المہ ٹاؤنا چلو دوڑی موجودہ عצ где تقریب کراچی کے سلام qui رسیب پریکن سے پناہن کی ضدگین نے جمع کشم کی خوش روی Since الدوس proof string یحواج جدیے جو طالگی و learner کہا اگلی بار دس کلومیٹر کی ریس میں حصہ لوں گا کمشنر کراچی کا کہنا ہے کہ میں نے جس ایونٹ کی شروعات پچھلے سال کی وہ آج بین الاقوامی سطح کا ایونٹ بن چکا ہے شہریوں نے میراتھون کے انعقاد کو خوبصہ رہا مستقبل میں ایسی سرگرمیوں کے انعقاد کی خواہش کا اظہار بھی کیا وفاقی وزیر اسد عمر کی سربراہی میں تحریک انصاف کا وفت نراز ایمکیو ایم کو منانے میں نقام ہو گیا اسد عمر کہتے ہیں ایمکیو ایم کے مطالبات درست ہیں انہیں ہمیشہ تسلیم کیا ہے مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں حکومت کی اس سب سے اہم اتحادی جماعت ایمکیو ایم پاکستان کے تحفظات کے خاتمے کے لیے پی ٹی آئی کا وفت بادراباد میں واقع پارٹی آردی مرکز پہنچا اسد عمر کی سربراہی میں آنے والے وفت میں حلیم عدل شیخ، قرم شیرزمان اور پھر دوست شمیم نکویش حامل ہیں ایمکیو ایم کی جانب سے خالد مقبول صدیقی آمیر خان کا ورنوے جمیل سمیت دیگر نے استقبال کیا مذاکرات کے دوران اسد عمر نے خالد مقبول صدیقی سے کہا کہ آپ کیوں نراض ہو گئے اب نراضگی ختم کریں ایمکیو ایم کے مطالبات درست ہیں انہیں ہمیشہ تسلیم کیا ہے معاملات الگ ہونے سے نہیں مل بیٹھ کر باتچیت کے ذریعے حل ہوں گے جس پر خالد مقبول صدیقی نے کہا کہ ہمیں باتچیت نہیں نتیجہ چاہیے ایک عرب دینے کے لیے کتنی منت سماجت کرنا پڑے گی اور ہم اپنے لیے نہیں بلکہ کراچی کا حق مانگ رہے ہیں ہماری جانب سے کیے گئے تمام باتیں جو ہیں وہ ہمیں یاد ہیں ہم عمل کری چکے ہیں آلریڈی اب باقی چیزیں یہ ہیں کہ ہم آپ کو خوشخبیہ اس وقت سنا دیں گے آئندہ جب یہ جو ہم نے باتی کیے تھے وہ تکمیل کے محلے سے گزر کر روڈوں پر نظار آنے لگیں گے آپ خود ہمیں آگے مبارک بات دیں گے تو ہمیں لگے ایک کام ہو رہا ہے فاقی وزیر عصد عمر نے کہا کہ پچھلے ہفتے ہماری اسلام آباد میں ملاقات ہوئی تھی کراچی کے منصوبوں پر ایم پی ایم سے بات چیت ہوئی ہم اس تقبل میں بھی ساتھ مل کر چلیں گے ایم پی ایم کو بتایا معاملات کہاں تک پہنچ چکے ہیں کراچی کے لیے بڑے سرکیاتی منصوبوں پر جلد کام شروع ہوگا کراچی کے لیے ایک سو باسرڈر روپے سے زیادہ کے منصوبے ہوں گے وزیراعظم کراچی آ کر مختلف منصوبوں کا احسطہ کریں گے ایک مشترکہ جو ہمارا ایجنڈا ہے اس کے اوپر کیسے لاعمل ہو رہا ہے اور ظاہر ہے جو اعلان کل کیا گیا جو فریس کونسٹ تھی گئی اس کے اوپر بھی بات کی گئی اور اس کے اوپر بھی آئندہ لاعمل کی کیا ہے نہ تحریک انصاف کے ذہن میں کوئی شک ہے نہ انکیوم کے بہتری یہی ہے کہ ہم ساتھ مل کر کام کریں شہر کے لیے ملک کے لیے اور اس کو کیا طریقہ کار بہترین ہو سکتا ہے اس کے اوپر باتیت ہو بھی سکتی ہے اور ہوتی بھی ہے اور انشاءاللہ ترہا اسی طریقے سے ساتھ مل کر چلیں گے خبروں کا سلسلہ جاری رہے گا مگر اس بریک کے بعد تک ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو میں آپ کو کہیں گے خوشی آمدی امہ کے محافظوں نے بہت چیز ویسمنٹ کر رکھی ہیں وہاں اگر وہ لوگ آپ کے لیے ہار لے کے نہیں کھڑے جب تک انشاءاللہ ان کو ازادیری ملے گی ہم ان کے ساتھ کھڑے رہیں گے بجھر خان سارا آر سنہ کادی کاؤکب فارو کی نرچز ذرفکار سوبر شکیل تیک ٹی وی پاکستان